سلامت اللہ علیہ وآلہ محمد عزیزانِ محترم سوک برانے مظلومِ قرآلہ ماتم دارانے مولا حسید میں نے رسولِ خدا کی جس مشہور و معروف حدیث کو آج کی اس مختصر سی مجلس کے لیے عنوانِ گفتگو قرار دیا ہے یہ اس نبی کا قول ہے کہ جو خلقِ اول ہے وہ نبی کے جو خلقِ اول ہے وہ نبی کے جو علمِ اول ہے وہ نبی کے جو عقلِ اول ہے وہ نبی کے جسے قدرت نے کبھی تاہا کہا کبھی یاسین کہا کبھی مضمل کہا کبھی مدسر کہا زمین کا فرض بچھایا تو اسی نبی کے سکے میں آسمان کا شامیانہ گرائیا تو اسی نبی کے سکے میں جس کے پشت پر شکل قمر کی مہد لکی ہے یعنی ساری کائنات اللہ نے اس نبی کے صدقے میں خلق دیا ساری کائنات کی بقا نبی کی ساتھ سے ہے وہ نبی یہ کہہ رہا کہ میری بقا حسین کی ساتھ سے ہے یہ فرشِ عظم پر ہم آ کر بیٹھتے ہیں عشق بہاتے ہیں یہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ حسین پہت جانے جائے بلکہ ہم فرشِ عظم اس لیے بھی چانتے ہیں کہ حسین کے سبقے میں ہم پہت سچانے جائے یہ عظم خانوں کے دروازے نہیں کھلے ہیں یہ نجات کے دروازے کھلے ہیں اور کسے نجات چاہیے وہ حسین کے عظم کھانے میں آئے یوں تو آج کی تعلق فضائل کے کسی بھی بچہ سے فضائل کے لائے نہیں لیکن سیس چند جملے فضائل کر رکھتے ہیں فضائل کے لئے بس قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ حضر محمد الرحیم اند دینہ اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اگر سب سے پسندیدہ دین یا مذہب ہے تو وہ اسلام ہے عزیزو کسی چیز کو پسند کرنا آر ہے پسند کا اظہار کرنا آر ہے پسند کا اظہار مصبخت کیا جاتا ہے کہ جب عشق اپنی منزلِ قرآن پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اللہ نے دین کو صرف پسند نہیں کیا بلکہ اس پسند کا اظہار بھی کیا ہے اور قرآن میں کیا ہے اس لیے آپ سוھ سکتے ہیں کہ اجلا کو دین کتنا جään پسند نہیں حالکہ ساری کائنات کو لندہ نے خلق کیا سورج کو خلق کیا مگر خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کھا کہ مجھے سورج پسند ہے زمین اور آسمان کو خلق کیا مگر پسند خلق کرنے کے بعد یہ نہیں کھا کہ ہاں مجھے زمین اور آسمان پسند ہیں ساری کائنات کو خلق کیا مگر کچھ بھی خلق کرنے کے بعد قلدہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے مگر جب دین کا مرحلہ آیا تو قلدہ نے کہا کہ مجھے دین پسند ہے اب عزیزوں ہمیں پتہ یہ کہنا ہے کہ دین آخر ہے کیا دین کس شئے کا نام ہے کس چیز کا نام ہے دین تو یہ ہمیں کون بتائے گا کہ دین کسے کہتے ہیں دین ہے کیا کسی پشککش میں میں دھون رہے نکلا کہ آخر کس سے پوچھا جائے کہ دین کسے کہتے ہیں دھونتے بھونتے سلاش کرتے کرتے کھوشتے کھوشتے ایک منطفہ میں اجمید کی گلیوں میں پہنچا جب اجمید کی گلیوں سے بھٹڑ رہا تھا ایک منطفہ میری نگاہ ایک خاجہ کے درمازے بن گئی کہ جہاں پر ایک تختی نگی تھی اس پہ لکھا تھا دین است حزائد دی پناہ است حزائد جو ساری کائرات نصبت تھی خاجہ نے دو جلدوں میں سمجھا دیا دین ہی حزائد ہے حزائد ہی دین ہے صلوات پر کے کھوشتے ہیں شاست حزائد بادشاست حزائد دین است حزائد دی پناہ است حزائد سرداد نبا دست دردست یزید حقہ کے جناہ الہ 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 است حزائد لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو پسند ہے دین اور دین کا نام ہے حزائد اس کا مطلب کے انزہ کی پسند کا نام ہے ہوسائے شیعوں اپنی نفس کی پاکیزگی پر ہزاروں سلام نیتا کرو کہ پسند کے مانگلے میں تُوہاری پسند اور انزہ کی پسند ایک ہے سلامت پڑھنے محمد علی ظالم اور کرم جب علامہ اقبال نے حسینیت کی تفصیل کو پندر شروع کیا تو کنبرہ کی تاریخ کو پڑھتے پڑھتے کنبرہ کی کہانی یہ پیتر بند کر دیا کہ بیان صرف بیان صرف شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے تو مسلمانوں کا فضلہ روزہ شبیر ہو جائے عالم اقبال میں جب ساری روحیں اکتھر جوہاں تھی ایک مرتبہ عزدہ میں آواز دی تم میں سے پاند ہے جو مجھ سے عشق کرے گا سارے نبیوں نے سارے انبیاء کے ججہ ہو کر کہا میرے معبود ہم تجھ سے عشق پینات چاہتے ہیں آوازدہ تو جب آئی وعدہ کہاں کرو عمل وہاں کرنا ہوگا آدم دنیا میں آئے اللہ نے کہا آدم عشق کرنا چاہتے ہو کہا ہاں میرے معبود سفان اللہ ابھی عشقی منزل آدم پر آنے والی تھی کہ آدم نے گھر میں بڑاوت ہو گئی بیڑا نہ حرمان نکل گیا اس کی منزل غفم ہو گئی نو کر گمانا آیا اندہ نے کہاں نو عشق کرنا چاہتے ہو نو نے کہا ہاں میرے معبود ابھی نو کی عشقی منزل شروع ہونے والی تھی کہ بیوی بھیمی اور بیٹے نے نو کو چھوڑ کر پہاڑھا تیار کیا عشق خند ہو گیا اسی طرح سارے امیعہ آتے رہے عشق کی منزل میں ناکام ہوتے رہے سارے نبیوں میں جرہ کا ابراہیم وہ خاہد نبی ہے کہ جو عشق کی منزل میں بہت حق تک آگے پڑ چکے تھے اللہ نے مطبع آواز ابراہیم عشق پہنا چاہتے ہو کہاں ہاں میرے معبود کہاں ابراہیم انتہان دینا ہوگا کہاں خوب میرے آقا کہاں ابراہیم اپنے بیٹے کے گھرے پہ چھوڑی رکھو ابراہیم جناب اسمائیم مولے کم بھنہ میں آئے اپنی آن پر پٹی باندھا جناب اسمائیم کی آن پر پٹی باندھا ایک مطبع بیٹے کی محبت تھی کہاں ابراہیم جب میری محبت کے بیچ میں کوئی اور محبت آگئی اب تم انید ہو سکتے ہو آشق نہیں ہو سکتے ابراہیم نے کہا میرے معبود پھر آشق ہوگا کون آشق دیتہ پیسے ہے اس کیسے کیا جائے آج آباز دی ابراہیم روک جا سنجد سر آنے دے میں تجھے بتاؤں گا میں تجھے دکھاؤں گا اس کیسے کرتے ہے آشق کیسے کرتے ہے عزیز آرے مہدرم سارے نبیوں نے انتہان دیا ہے لیکن سارے نبیوں نے جب انتہان دیا تو کسی نہ کسی منزل پر آ کر سارے نبیوں کو یہ کہنا پڑھا کہ میرے معمود بس معمود بس ترہا ایک زہرہ دلال تھا کہ جب حسین عشق کی منزل پر آئے تو اللہ کو کہنا پڑھا حسین بس حسین بس عزیز آنے کو ترم بے حسین کی میراج تھی ایک نبی کی میراج تھی کہ جہاں پر محمد انتہ سے بننے جا رہے تھے ایک حسین کی میراج ہے کہ انتہ حسین سے بننے آ رہا ہے حسین نے کہا معمود میں انتہان دینے کے لیے تیار ہوں صبح سے لے اصل تک اکتر داش اکھانے کے بعد آدھا میں تدھا کھا ہے امبی سارے کربلا کے تیروں پر جمع ہو چکے ہے عشق کا انتہان دیکھنا ہے ایک مرتبہ حسین نے آواز دی میرے معمود انتہان دینا تجھے ہے دینا مجھے ہے مگر میں انتہان کس وقت دوں گا کہ جب تُو آسمان عرش سے ادھر کر سمین پر آئے گا چاکر پوچھئے سارے علمائق کے نام سے کربلا کو مولا کیوں کہتے ہیں ایک عرش مولا اور سمین پر کربلا مولا مکہ میں اللہ کا اپنا گھر ہے مگر مکہ مکر 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 مدینہ ملنورہ ہے مولا نہیں نجف اشرف ہے مولا نہیں پتا چلا کہ مولا اس جماعتوں پہتے ہے کہ جہاں پر اللہ خود موجود ہو تس محرم ہو حسین نے زمین پر اللہ کو کلا کر گھر مولا بنا دیا ہے حسین اور ساتھ کا نام ہے کہ جو بلندیوں کی مہناج کے ہے جو عشق کی مہناج کے ہے وہ حسین جو انا امیل حسین کی منزل پر ہو وہ حسین جو حسین و ملنی کی منزل پر ہو وہ حسین جو سور تہر تک تاج ہو وہ حسین جو سور کوسر کا سر مایہ ہو وہ حسین جو سور فجر کا سور ہو وہ حسین جو وارس قرآن ہے وہ حسین جو حافظ قرآن ہے وہ حسین جو محافظ قرآن ہے وہ حسین جو محافظ اسلام ہے وہ حسین جو وارس اسلام ہے وہ حسین کے جو جب ان دنیا میں آیا تو فدرس کو نظار دے گیا جب دنیا سے جانے لگا تو گھر کو نظار دے گیا بس حسین کی منظر کو ہم کیا پہن جانے لیے ستم کی میں نے اپنی تطریر آج نو محرم ہو گئی شبِ آشور ابھی تو ہم جی بھائی کے لوگوں نے بھی نہ پائے تھے ابھی تو ہم نے فرشی ایزا بچھائی تھی اے آقا حقِ ازا ادا نہ ہو سکا دیکھتے دیکھتے یہ ایام گزر گئے ہمارے درمیان سے اے آقا آپ کی ازا داری میں ادر پرین بچ سلوکی ہو گئی اور ہمیں ماس کر دیجئے گا اے آقا دعاوں میں خصوصی دعا یہ ہے کہ ہمیں اتنا زندہ رکھنا کہ ہم تیری فرشی ایزا بچھا سکے اور اگر ہم میں سے کوئی نہ رہے تو ہماری روحوں کو اتنی اجازت دیجئے گا کہ جب کوئی فرشی ایزا بچھے تو آپ کی فرشی ایزا پر آ کر آپ پر آنسو بہا سکے اچھل گیا پتول کا گھر فیران ہو گیا مدینہ آباد ہو گئی کربلا اٹھائیس جب کو حسین کا آسنا مدینے سے چلے کے لیے تیٹار ہوا حسین نانا کی خبر پر آئے اے نانا تیری قبر کا مجابع اب جا رہا ہے اے نانا خدا حافظ اے نانا اب حسین واپس مدینہ نہ آئے گا اسی اثنانیت مرتبہ روز رسول سے آواز آئی میرے لال ارد تین دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں جہے شب کو آئی تھی میرے پاس یہ گھتی ہوئی پہے گھر میرا نکتا ہے فریاد رسول السقل ہے سوا کو اپنا وقت چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ مو قبر سے موروں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں میرے لال اپنی ماں سے رقصت بھولے حسین اماں کی خبر پر آئے ماں کی خبر کے پائیتی بیٹھے بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں اماں اے اماں اب حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے اے اماں جس حسین کو تم نے چتکیاں پیس کر پالا تھا اب وہ حسین واپس مدینہ نہ آئے گا اے مطبع قبر زہرہ سے آواز آئے میرے لال مو بلاؤ اپنی آبا سے دن آور ہے کیر وہ فیدہ ہے میرے بچوں کے بسلتے رس پر شینا میرے بیل سے ہے وہ پر میرا ہے پسر یہ ستا سن کے درد پتارے تر پر اپنے رہوار کو پاگے نہ پڑھاوے بھائی یاد فرماتی ہے اماں ایدھر آوے بھائی آگے آقباز نے سکر دیا پاہے دے بزار آئی زہرہ کی ستا میں تیری غربت کے متسار اپنے بچوں کے دناور تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے ہے دلدار کوئی غربت میں ہی سے مان نہ ڈالے بیٹا میرا شمپیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا لیچی حسین مقصد ہوئے دو محمدوں چھوٹے چھوٹے بچوں اور بی بیوں کے ساتھ سرزمینے کربلا پر پارل ہوئے فراد کے کنارے خیمہ لگایا گیا ظانیم کو دوارت نہیں تھا خیمے ہٹا لیے گئے پانچویں محرم سے چلتے آگ اور سانتویں محرم سے پہتے آگ عزیزو دن مزدتا بیا دو محرم آگئی شب راشور وہ شب کے جسے قیامت کی شب کہتے ہیں آج علی اکبر کی جوانی کی آخری رات ہے آج قاسم نوشاہ کی آخری رات ہے آج چھے ماہ کے علی اصغر کی آخری رات ہے میں کہوں گا اے لینا آج اکبر کو جی بھر کے دیکھ لو اکبر کی بلائے لے لو کل اکبر نہ ہوگا ممرحہ سینے کے پر شکا پھر ضرور نظر آئے گا اے امیر فروا اپنے قاسم کو جی بھر کے دعائے دے لو کل قاسم نہ ہوگے قاسم کے لاش کے تکرے ملیں گے لینا بات جی بھر کے اصغر کو اپنے سینے سے نہ دالو کل اصغر نہ ہوگا اصغر کا خالی جھولا نظر آئے گا ہاں حزیزو رات گزرتی گئی کہ جب رات عبادت میں بسن کی شاہدی میں سجدوں پہ مہم عشق کی سن کی شاہدی میں دیکھی جو سفیدی کو سہر کی شاہدی میں مورکر کو پہ اکبر پہ نظر کی شاہدی میں فرمایا سہر قتل کی ظاہر ہوئی بیٹا ارے دو اٹھ کے اعزان اب کے شاہ آخر ہوئی بیٹا ہاں حزیزو صبح آشور اصغر کا ہمگامہ صبح سے لے کر اصغر تک اتھکتر ناشے اٹھانے والا وہ مزین جس نے کبھی حبیب کا ناشا اٹھایا کبھی مسلم کا جنازہ اٹھایا کبھی قاسل کے لاشتکو کو اپنے 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 دامن میں جمع کیا کبھی اب پاس کے قاسلوں اٹھائے ہائے ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب نننی سی قبر پود کے اصغر کو بھار کے شاپیر کچھ کھڑے ہوئے دامن کو جھائے کے آئے ساتنہ کا دھر اجھل گیا اب بس اکیلا حسین ہے مقتل کی پونی فضا شہدہ کی ناشے جسم پر تین ایک مرتبہ رخصت آخری کے لیے خیبے میں آئے اے بہن زینب تم دے نیرا آخری سلام اے امبا فضا حسین کا آخری سلام قبول کیجئے اے اپنے لیلہ حسین کو رخصت کرو جب ساری بیویوں سے رخصت پہ چکے ایک مرتبہ آپ نے بیمار کی خیبے میں گئے بیمار بیتے کو غصت پیدا کیا اور کہاں ملے یار بس ایک یہ وسیعت رہے یار اے میرے جانی کرنا نہ فرانوش میری تشنا دہانی چھتیس پہر گزرے ہے پایا نہیں پانی اے پانی نیا گھر بار میرے حدر کے پانی تم فاتحہ بابا کا دھنا دی جیو بیتا اور تھوڑا سگینہ کو پیدا دی جیو بیتا حسین کہتے ہے اے میرے نال سے جنے سچال شام سے چھوٹ کے جب مدینے ہوا پر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ جب کی تھندہ پانی پیئے حسین کی پلاس کو لانت کرے آن کا بے ادا حسین سے یہ نے سچال سے رخشت ہوئے سکینہ نے بابا کا دامن دھاوا اے بابا تمہیں جانے گئے کیوں گی اے بابا صبح سے چوپی گیا اب تک واپس نہ آیا اے بابا اے چنا بتا لو سکینہ کو پس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو پتنا سننا تھا حسین نے کہا میرے نال میری بچی بس سب کرو باب کو جانی اب بس تو کچھ دیتی ہو پہ رام زبانی اے اوہے ہے نبیزان یہ ہے تشنا دہانی ملتا ہے تو بیٹی کے لیے لائے یہ پانی مہروب اے لاہی کے نوا سے ہے سکینہ ہم بھی تو کری روز کے پیان سے ہے سکینہ کہتی ہے میلائے گی جب آگ کی بھوپ آؤں گی بابا مہراج کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرما نکلتی نہیں سیدانیا باہر سینے پہ سوڑائیں گی تو میں رات کو ماغر اس نے کہا سوئے گی کہا پھر لائی اس پر شہر نے کہا پھر ذکر نہ کرو سب کر میں تن پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہو رہنگے بیمی اس پر میرے ساتھ آج وہی سوئے گی بیمی کہنے لگی بردے بھی آپ کا بھی کیا پوڑوں گی یا میں آپ سے یار شہر رات آئی اچھا ناگر کی تھی یہ جلدانے کا اطلال مر جائے گی اس شب کو تڑک کر یہ تلفگار اے کیسی ہیں یہ باتیں میرا دن روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جلدن میں کوئی سوتا ہے بابا حسین سکینہ سے رخصد ہوئے خرمے سے باہر آئے دائے دیکھا بائے دیکھا اب کون تھا جو حسین کو سوار کرے اے حسین جب کے چلے باتے دو پہر رن کو کوئی نہیں تھا 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 میرا قابط اور تن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی یا با کے دامن کو حسین چھوڑ کے گھرے تھے چھکائے دردن کو نہ آسنا تھا کوئی شاہد کر ملائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو زیند نے حسین کو سوار کیا حسین مقتل میں آئے تاریخ لیتی ہے کہ حسین نے تین حملے کیے پہلا حملہ کیا فوجوں کو اتنی نور دے گا کہ فوج پارسیا کی دیوار سے تکرانے لگی دوجہ حملہ کیا ایک مرتبہ حسین کی نبا فراد پہ گئی آباز دی اور بہت سے نامدار ترائی سے اٹھ کے آؤ دھپتا ہے دل چل رہے ہے سب جگر کے دھاؤ اچھی تو میری زنا پہ جو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے آدم کے مسافر سے منتو جاؤ ہم سب کے کام آئے ہیں پیتے رہ روے ہیں یہ بھائیاں بھارا پہن ہوئے کہ نہ لیتے نہ سوئے ہیں ناگاہ سوئے ناشت سر جاپری دھنر فرمایا سر کو پیٹ کے سلطانے پہلے بڑ اکبر اپو یہ گھوڑے سے گرتا ہے رکھتے دھر سوٹے ہو کیوں دھرے ہوئے رخصار خواہ کر بھولے پتر کو نیند دے خوربہ داکھے اٹھو نمازِ اسر پر ہو ساتھ پاکھے حسین نے تیسرا آمدہ کی نا آواز غیبی لائی یار یہ تو ہن نفس مکمہ انہا اے جسے مکمہ انہا بلہتا اپنی لگت کی بارگاہ میں حسین نے ترغایت اور نیام میں رکھا باہر کی ہوئی پوجی زندی کوئی نیزہ ماتا تھا کوئی پتر ماتا تھا جس کے بعد کچھ نہ تھا اور دین جاناتا تھا اور باب اعزا اکمر طبع زہرہ کانال زین پر جب مدانے لگا اور گرتے ہیں حسین فرس پر سے ہے غزاب نکلی نگام پائے پتہ ہر سے ہے غزب اور غشمیں جگے آمامہ کی راستر سے ہے غزاب اور قرآن رہنے دین سے سارے فرش گل پا دھیوارے کاموں بیٹھ گئی اور شگل پا زہرہ کانال جس وقت انہیس سو اکیامن زخم کھان کر زمین کربلا کو گھرنے لگا غشمہ جنگر سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ سبا امت نے مجھ کو لوٹ لیا فاموس ہی بتا اس وقت گول آپ پہ رفاقت کر لیا ہر ہے جو فرد اور دو آلم کا مقتنا انہیں اس سو ہے ساں ترہ چاک چاک کر زرے نام نکل حسین تا رفتا ہے خات پر فردہ اُن بھا کے بنتِ علی نکلی نگ سار لرزہ قدم قمیدہ کمر غر سے پوجی کر چاروں طرف پکار تھی تھی سر کو پیٹ کر اے گھر بنا پتا تیرا میمان ہے کدر اماں قدام پھرتے نہیں تشرا کام کے تو جان دو ناش پر میرے بازوں کو تھام کے چھلائیں ساتے باں میرا بچہ ہے بے گناہ اے ایسے نائے نوہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے دشتے کر بناہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے نہرِ القماہ میرا بچہ ہے بے گناہ اے غیرہ ہزاری مولے میرے نور این کو اے زنسقار تجھ سے میں مونگی حسین کو اے جیئے چھوڑنے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے اسلام علی الحسین فعلا علی ابن الحسین فعلا اولاد الحسین فعلا اصحاب الحسین وَسَّیَا عَلَمُ اللَّذِينَ سَلْتُمُونَ سَلْتُمُونَ اِنَّا لِجَا وَانَّا إِلَيْهِ اَنِنَّا لِجَا اِنَّا لِجَا